بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چکر نہیں ہے اچھا اچھا پانچ سے چھے ٹیماتر لیے ایک ٹیماتر میں سے میں نے یہ دو پیس کر لیے اس طرح اور یہ پانچ چھے میرے پاس یہ چھوٹی والی مرچے تھیں یہ میں نے چھے ساتھ لے لیے ون کپ آئل لیا ہے اچھا ہمیں ون ٹیبل سپون کوٹاوہ لسن عدد چاہیے ہوگا یہ میں نے اس کو ابھی موٹا موٹا کوٹا ہے اچھا یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ابھی میں نے تازہ فریش میں نے گرائنڈ کی ہے موٹی موٹی ون ٹی سپون نمک ہے اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے زیرا لے کے اس کو کوٹ لیا ہے اب چلیں ہم ٹاٹ کرتے ہیں اب دیکھئے ہم اس میں ایک کپ آئل ڈال رہے ہیں آپ ہاف کپ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی بھی لے سکتے ہیں زیادہ در ایسی چیزیں گھی میں تیار ہوتی ہیں آپ کی مرضی آپ آئل استعمال کر لیں آئل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں چکن بھالیں گے چلیں آپ چکن ڈال رہتے ہیں بسم اللہ چکن کو ہم پانچ سے سات منٹ بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینگ نہ ہو جائے آنج سوڑی تیز کر دیتے ہیں سوڑی اب تیز آنج پہ کر دیتے ہیں سوڑی 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 اب یہ ہم نے سکرائی میں چکن ڈال کے اس کا چکن کا کلر چین ہو جیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا موٹا کوٹا ہوا ادرک لسن ڈالیں گے یہ دیکھئے پورا ڈالیں گے 1 کسپم ادرا بھی töڑی 2 منٹ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس پر ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون نمک نمک یہ اچھا اب اس میں ملیم کر دیتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں یہ ٹی مارٹر ٹی مارٹر کو مدعو سکین اتارے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پھر ہم یہ ہے کہ 10 سے 15 منٹ ہم اس کو رکھیں گے اور یہ 2-3 ہری مچے بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا زائطہ آ جائے گا اچھا اس کے ساتھ یہ ہم یہ ہم نے ڈالا تھا یعنی ڈال دیا اب اس کو ہم 10 10 منٹ 10 سے 15 منٹ اب آنچ ہلکی کر کے میڈیم سلو آنچ کر کے ہم اس کو سلو آنچ پہ رکھ دیتے ہیں 10 سے 15 منٹ تاکہ تیماتر کی سکن سوفٹ ہو جائے تاکہ ہم نکال سکیں چلیں پھر میں ملتی ہوں آپ سے 10 سے 15 منٹ بات اب ہم اس کا لیڈ اٹھا کے دیکھیں کتنا سارا پانی تیماتر کا نکلا ہے اب اس کے ہم اسکین اتارتے ہیں یہ دیکھیں بڑے آرام سے اتار جاتی ہے اسکین کیونکہ اسکین اتارنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آرام سے اس کو میش کر لیتے ہیں ورنہ پھر بہت ٹائم لگتا ہے اب دیکھیں ساری سکین اتار گئی یہ اتنی ڈھے سارے یہ دیکھیں اس کی ٹیماتر کے سکین اتار گئی اب اس ٹیماتر کو ہم اس میں میش کر لیں گے میش کر کے دیکھیں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا تھا یہ ٹیماتر کا اور یہ چکن تو ویسے ہم نے فرائی کر لی تھی فرائی کیا اس کا کلر ہم نے چینج کرنے پر یہ اس کو ہلکا سا گولڈن کر لیا تھا تو اب یہ میں اس میں یہ ٹیماتر میش کرتی ہوں اور اس کا پانی پھر میں سکاتی ہوں ایسا میں نے اس میں 3-4 ہری مرچے بھی ڈالیں تھی میرے پاس بڑے والی نہیں تھی تو آپ کے پاس بڑے والی ہری مرچوں تو وہ ڈالیں گا چلیں اس کا میں پانی سکاتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پانی سارا جو ٹیماترک ہم نے ایسا پانی اس میں ڈالیں گے ٹیماترک اور چکن کا ہی پانی نکلا تھا جو ہم نے ڈالا تھا اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے 4 سے 5 ٹیوی سپون ہماری شنواری ٹکن کڑائی پیار ہو رہی ہے اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو پھر 4 سے 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس کو ہم کور کر دیں 4 سے 5 منٹ کے لیے یہ کور کر دیتے ہیں آنچ سلو کر دیتے ہیں 4 سے 5 منٹ تک یہ پکائیں گے ڈالیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں ہماری شنواری ٹکن کڑائی ماشاءاللہ کیا خوشبہ آ رہی ہے ڈبر ڈس ڈبر ڈس ڈبر ڈس ڈیش بنیے گے ڈیش 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 ڈڈس ڈیش ڈ EDV ڈا ڈیش ڈیش ڈ� کیونکہ کڑائی بنائی ہے تو پھر کڑائی میں ہی رہنے دیتے ہیں چلیں گے اب خلیم آف کٹیں شاندار سی مزیدار خوشبوں والی شنواری چکن کڑائی تھی آ رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اسی ریسپی سے اور خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں نرم نرم روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ مزہ آ جائے گا یقین جانیہ بھی اس کے خوشبوں سے میرا دل جا رہا ہے بس میں فوراں بند کروں کیمرہ اور میں کھانا شروع کر دوں کھانا سٹارٹ کر دوں میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس لکھئے تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ میری ریسپیز دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے اور وہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ریسپیز مل سکے اور بس انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ تاکہ تاکہ